مرد پر وراجبان ہمارے سا پربھاری اور لمبے سمیں تک جو لوگ شبہ اور وران شبہ ہریانہ میں رہے بھجرلہ جی کے صبح سمانیے کلدی پشنوئی جی ہمارے بہت ہی لوگ پریے سانسر اور سانسر میں میرے ورش ساتھی سمانیے پی پی چوزری جی آپ سب کے آپ سب کے لوگ پریے پرتیاشی بھائی ارجلال گھر جی ہمارے بھوپال گھر سے پرتیاشی بہن سیمتی کمسا بھیکوان جی ہمارے راجن گہلو جی جو سہ پر بھاری ہے راجن سبانے میرے ساتھی رہے سمانیے رامنائن ڈھوڈی جی جگبیر چھابا جی مدن روڈھوڑ جی پور ویدھائک مشریلال جی جو پور ویدھائک ہے اور سوان جی جو جلہ کے پر بھاری ہے سمانیت منچ سبھی ورش پزادکاری گھن اور یہاں اتنی بڑی سنکیہ میں اکتر آئے ہمارے اس شیطر کے بدارہ شیطر کے ہمارے سرجن برنز ماتائیں بہنیں اور میرے یوہ ساتھی اور میڈیا کی میرے ساتھی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کی میرے ساتھی ابھی آپ نے کلدیب جی کو اور پی پی چودری جی کو ان کا وقتبے آپ نے سنا اور مجھے بھی چناؤں کے دشتی سے یہاں پور ویدھائک مشریلال جی جو پور ویدھائک ہے اور شوان جی جو جلہ کے پر بھاری ہے سمانیت منچ سبھی ورش پزادکاری گھن اور یہاں اتنی بڑی سنکھیا میں اکت رائے ہمارے اس شیطر کے بدارہ شیطر کے ہمارے سرجن برنز ماتائیں بہنیں اور میرے یوہ ساتھی اور میڈیا کے میرے ساتھی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے میرے ساتھی ابھی آپ نے کلدیب جی کو اور پی پی چودری جی کو ان کا وقتوے آپ نے سنا اور مجھے بھی چناؤں کے درشتی سے یہاں آپ سب کے بیچ میں کچھ مدوں کو رکھنے کا آگرہ ہوا ہے میں کم سمیں میں آپ سے اپنی بات رکھنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں ارجن لالگر جی کا نام لیتا ہوں یا کمسا جی کا نام لیتا ہوں تو جو تعلیہ بجاتے ہیں ان تعلیوں سے ان کی گڑگڑات سے میں پہچان لیتا ہوں کہ آپ نے دونوں کو جائپر راج سام کی ویدھان سوا میں بھیجنے کا نرنے لے لیا ہے یہ یہ نرنے آپ نے لے لیا ہے یہ نرنے آپ نے لے لیا ہے لیکن ہمارے ارجن لالگر کو اور کمسا بہن کو صرف ویدھان سوا میں بھیجنا ہی ہمارا ادشش نہیں ہے یہ ہمارا راستہ ہے اور یہ راستہ کس لیے ہے یہ راستہ ہے راجستان کے سوابیمان کو بچانے کا راستہ ہے یہ راستہ ہے اپنے اس شیطر کے تقدیر اور تصویر کو بدلنے کا راستہ ہے یہ راستہ ہے آپ کے حق حقوق کو اس کی رکشہ کرنے کا راستہ ہے یہ راستہ ہے اس علاقے کے وکاس کو اور آگے بڑھانے کا یہ اس کا راستہ ہے مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب میں یہاں آیا راجستان بھن بھن پگڑیوں کے ساتھ شانک پریے لو سنسکاروں سے یک تلو دیو تلی لو شانک پریے دھن سے جنہوں نے راجستان کی آن بان شان لمبے سمیہ تک سبھال کے رکھی ہیں آج لیکن یہ گہلوک سرکار نے اس راجستان کی آن بان شان کو ایک طریقی سے راجنیتی میں کلنکت کر دیا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بھرشتا چار میں راجستان کا نام ہو آج مہیلاؤں کے اتپیڑر میں مہیلاؤں کے بھلتکار کے کیسز میں راجستان دیش میں نمبر ایک پر ہو گیا ہو آج کسانوں کے تیرسکار میں ان کے ساتھ انیائے ہونے میں راجستان ریکارڈ توڑ رہا آج گریب اور پچھڑوں پر اتیار چار میں راجستان میں نمبر ایک پر اس کی نام ہو جائے اور بھائی کو بھائی سے لڑانا دھارمی تشتی کرن کرنا سرطان سے جدہ ہونا اس طریقی کے آوازیں شام پریے راجستان میں پانچ سال میں جو لگی ہے اس نے گرہن لگا دیا ہے راجستان کو گرہن اور یہ گرہن ہٹے کا دن ہے پچھس تاریخ یہ گرہن ہٹے کا دن ہے تین تاریخ کو نتیجہ اور یہ کون گرہن ہٹائے گا یہ ہمارے بیٹھے ہوئے بھائی بہن بزر نوجوان یہ گرہن کو ہٹائیں نترو میں صرف کہنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ سچائی ہے اس بات کی کہ جہاں کانگریس پارٹی کھڑی ہوگی جہاں کانگریس کا نام ہوگا وہاں برستا چار ہوگا جہاں کانگریس کا نام ہوگا وہاں لوٹ ہوگی جہاں کانگریس کا نام ہوگا وہاں گھپلا ہوگا جہاں کانگریس کا نام ہوگا وہاں گھوٹالہ ہوگا جہاں کانگریس کا نام ہوگا وہاں چھلاوہ ہوگا جہاں کانگریس کا نام ہوگا وہاں پریوار آباد ہوگا جہاں کانگریس کا نام ہوگا وہاں ولش واد ہوگا یہ کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے نام ہیں اور جہاں بھارتی اجندہ پارٹی ہوگی وہی وکاس ہوگا جہاں بھارتی اجندہ پارٹی ہوگی وہیں محلاؤں کا سواب علم منتی اور لے جانے کا راستہ ہوگا جہاں بھارتی جنتہ پارٹی ہوگی وہیں کسان کو سممان سے جینے کا عدکار ہوگا جہاں بھارتی جنتہ پارٹی ہوگی وہیں یواؤں کو آشاؤں کے ساتھ اس نئے بھارت کو وکسپ بھارتی اور لے جانے کا راستہ ہوگا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے کیوں لکھنے جاتے ہیں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی ہوگی وہاں ستھرتا ہوگی میں بھرشنہ چاند کی کہانی سنا ہوں میں زیادہ بڑے بڑے کس سے نہیں سنا ہوں لیکن آپ بتائیے کانگریس کے ٹائم میں پندوبی گھوٹالا ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا جو سے بولنا ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا آپ بتائیے کانگریس کے ٹائم میں ہیلیکوپٹر کا گھوٹالا ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا آپ بتائیے کانگریس کے ٹائم میں یہ ٹو جی کا گھوٹالا ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا کانگریس کے ٹائم میں کوئلہ گھوٹالا ہوا تھا کی نہیں ہوا کانگریس کے ٹائم میں چاویل گھوٹالا ہوا کی نہیں ہوا انہوں نے کانگریس کے ٹائم میں کوئلہ گھوٹالا ہوا تھا کی نہیں انہوں نے نا گاغن چھوڑا نا پانی چھوڑا میر چھوڑا سمودھر چھوڑا نا انہوں نے پاہتان چھوڑا اور نا دھرتی چھوڑی سب جگہ گھوٹالا ہی گھوٹالا کیا یہ کانگریس پایٹی کھا تھا اور گہلو صاحب نے تو وردھا اغسطہ پینشن کو بھی نہیں چھوڑا بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا اب یہ بھی کچھ دن پہلے شراد ہوئے ہم نے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں ان کو نمن کرتے ہیں جو گئے ہوئے آتما ان کو یاد کرتے ہیں یہ جیتے جی بزرگوں کو انہوں نے ان کے ساتھ گھوٹالا کر دیا اور معلوم ہے کتنے کا کیا چار سو پچاس کروڑ روپے کا چھوٹا موٹا نہیں آپ بتائیے ان کے بھائی نے گھلو صاحب کے بھائی نے سبسیڈی کا فرٹی لائزر سبسیڈی کا اور برک اس کو ویدیش بھیجا کی نہیں بھیجا بھیجا کی نہیں بھیجا گھوٹالا کیا 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 ایکسپورٹ کیا 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 اشوگ گھلوٹ کے رشتے داروں کو یہ گیارہ ہجار کروڑ روپے کا کانٹریکٹ ملا کی نہیں ملا ملا کی نہیں ملا تو یہ کیا مطلب نکلا کہ خود کھاؤ میوہ اور دوسروں سے کراو سیوہ خود میوہ کھاؤ اپنے پریوار کو اور مہنہوں کی اگر میں بات کروں تو نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو بولتا ہے کہ ریپ میں راجستان نمبر ایک پر آکر کھڑا ہو گیا آپ بتائیں ایسی سٹی ریلی نہیں ہے کیا یہ کلند ہٹانا ہے کی نہیں ہٹانا ہے اور یہ جانتے کیوں ہوتا ہے اس لیے کی برستا چار ہوتا ہے جب برستا چار ہوتا ہے تو افسر بے لگام ہوتا ہے رکشک بھکشک بن جاتا ہے پولیس بھکشک بن جاتی ہے ابھی ابھی دوسا میں چار برست کی بچی کو پولیس کے انسپیکٹر نے کیا 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 کوکرم کیا ایسی لوگوں کو رہنے دینا ہے کیا ایسے لوگوں کی سرکار رہنے دینا ہے کیا پچھلے تین مہینوں میں ایک سو اٹھارہ ریپ چیس ہوئے اور پرتاب گھر کی گھٹا ہم بھول گئے کیا بار میر کی گھٹا ہم بھول گئے کیا چورو کی گھٹا ہم بھول گئے کیا ہم بھیلوانا کی گھٹا بھول گئے کیا ہم الور کی گھٹا بھول گئے کیا ایک سے ایک ککر کسی کو بھٹی میں ڈال دیا کسی کو ایسیڈ سے جلا دیا یہ راجستان کے نام پر گرنڈ ہے کی نہیں ہے اس کا بدلہ بچی ساری کو لوگوں کی نہیں لوگے ارجن جی کو اور قسمہ جی کو بھیجو گے کی نہیں بھیجو گے یہی راستہ ہے جس کو آپ کو دھیان رکھیں اب میں نے کہا کانگریس دھوکھا دیتی ہے آپ بتائیے انہوں نے کہا تھا کی نہیں کہا تھا دس دن کے اندر کرجا معافی کریں گے کہا تھا کی نہیں کہا تھا دس دن کے اندر انیس ہزار چار سو کسانوں کی دھرتی کرک ہو گئی انیس ہزار چار سو یہ یہ کیا کام ہے کس طریقے کا کام کر رہے ہیں آپ بتائیے میں نے پہلے بتایا خان کے ایکسپورٹ میں سبسیڈی کا خان بھیج دیا کی نہیں بھیج دیا اگر میں دھارمی کرنوات کی بات ہوں آپ بتائیے اس پردیش میں سر تن سے جدہ کا نعرہ لگا کی نہیں لگا آپ بتائیے کرولی میں ہنسہ ہوئی کی نہیں ہوئی آپ بتائیے جوندپور میں ہنسہ ہوئی کی نہیں ہوئی آپ بتائیے شعبہ یاترہ جو رام کی یاترہ تھی اس پر اس کو روک لگائے گئے کی نہیں لگائے گئے اور یہ کامر والوں کو روک لگائے گئے کی نہیں لگائے گئے مندینوں پر بلڈوجر چلا کی نہیں چلا سمتوں کی حقیاں ہوئی کی نہیں ہوئی ایسی سرکار کو رہنے دینا ہے کیا رہنے دینا ہے کیا گاؤں گاؤں گھر گھر سندیج پہنچاؤگے موڈی جی کا سندیج پہنچاؤگے راجستان کو مجبوت کروگے مطروں میں آپ کو راجیتک گریشتی سے بتاؤں پرشاشنک گریشتی سے پات سال کی لوٹ کی سب سے پہلی بات تو یہ کہ گیلو جی نے تو راجستان پر راج کیا ہی نہیں کیا کیا انہوں نے یہ صرف کرسی کی لڑائی سچن اشو گریشتی اسی بیچ میں یہ ہی کیا کی نہیں کیا بداؤں آپ کی چندہ کی کبھی ابھی ابھی میرے پی پی چولنی ساں بتا رہے تھے ریڈ کا پیپر لیگ آپ کو معلوم ہے سترہ پیپر لیگ ہوئے سترہ پیپر سترہ انیس دیکھیں آپ میرا گیان وردن کر رہے ہیں آتے آتے دو اور بڑھے انیس پیپر لی اور ون رچہ کی بھرچی میں گھوٹا لیا پٹواری میں گھوٹا لیا پولیس کی کونسٹیبل میں گھوٹا لیا اپنے رشتہ داروں کو رکھنے کا کام پکڑا کی نہیں پکڑا اب آپ بولنا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہی تم رہو اب چھوڑ دو ہمیں ہمیں ماف کرو رائے صاحب ہم سنبھال لیں گے یہ بات پہنکو لے کرتی پہنے اپنے لوگوں کو اپوائنمنٹ دینے کا کام کیا اسی طریقے سے دیکھیں یوزنہ بھول یوزنہ بھول جو سرکار کا سیکریٹرینٹ سیکریٹرینٹ یوزنہ بھول تہکانے میں وہاں کیا ملا وہاں کیا ملا سونا یہ بتاؤ برستہ چار کی کہانی بتا رہا ہے کی نہیں بتا رہا ہے دو کروڑ سے زیادہ دو کروڑ 31 لاکھ روپے ملے کی نہیں ملے یہ کیا ہے سرکار کے سیٹ کے نیچے آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں مجھے حساب کرنا ہے یہ پہت سال کا ابھی لائل دائری دیکھو اور جانتے ہیں گیلوٹ کیا بولتا ہے گیلوٹ نے بولا یہ بی جے پی کی سادش ہے میں نے کہا واہ رہ واہ رہ واہ پہلے بی ایس پی سے کانگریس میں تم لاؤ منتری تم بناؤ تمہارا منتری ہماری مدھان سوا میں تمہارے منتری کے حیثیت سے کھڑا ہو کر کے لال ڈائری نکھا کے بولتا ہے یہ برشتہ چار کی ڈائری ہے یہ برشتہ چار کی ڈائری ایسے لوگوں کو چھوڑنا ہے کیا ایسے لوگوں کو گھر بھیجنا ہے کی نہیں بھیجنا ہے اچھا ایک بات بتا ہوا کی آدھرنی مودی جی کے راج میں دیش آگے بڑھا کی نہیں بڑھا بڑھا کی نہیں بڑھا مہلاؤں کا سچکت کرن ہوا کی نہیں بڑھا یواؤں کا سچکت کرن ہوا کی نہیں بڑھا کسانوں کو طاقت ملی کی نہیں بڑھا گریبوں کا اتھان ہوا ہے کی نہیں بڑھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج جب دنیا کی ساری ارث ویبستہیں لڑکھڑا رہی ہیں تو مودی جی کے نترت میں بھارت 11 نمبر سے چھلان لگا کر کے برطانیہ کو جس نے 200 سال ہمارے پر راج کیا اس کو پچھار کر کے آج مودی جی کے راج میں بھارت پانچ میں نمبر کی ارث ویبستہ ہوگی اور ابھی آپ ارجن جی کو جتا ہوگے بہن کسما جی کو جتا ہوگے اور اور دوہزار چوبیس میں پھر سے مودی جی کو لاؤگے اور بھارت دوہزار ستائیس میں تیسرے نمبر کی ارث ویبستہ بن جائے گا یہ بھی اس لیے میں میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا بھارت کہ آج بھارت میں دکاس کے درشتی سے اس پاک میں ہم دوسرے نمبر پر کھڑے ہیں آٹو موبائل میں ہم تیسرے نمبر پر کھڑے ہیں اور آج جو آپ کے پاس موبائل فون ہے نا جتنے بھی موبائل فون نکال کے دیکھنا پیچھے لکھاؤگا میڈ ان انڈیا یہی یہی نو سال پہلے لکھاؤ تھا میڈ ان چائنا یہ فرق اور اس لیے اب بتائیے گاؤں گریب ونچت پیڑت سوشت دلت ہمارا آدھیواسی بھائی ہماری انسوچی جاتی بھائی ان لوگوں کو مکہ دارہ میں لانے کا کام موزیج نے کیا کی نہیں کیا پردان منطری گریب کلیان ان یوجنہ میں اسی کروڑ جنتہ کو پانچ کلو گہوں یا پانچ کلو چیول ایک کلو دال پہنچایاں کی نہیں پہنچایاں معلوم ہے اس کا فرق کیا پڑا ہے اس کا فرق یہ پڑا ہے کہ ساڑھے تیرہ کروڑ لوگ آج گریبی کی ریخہ سے اوپر آگئے ہیں یہ بھی ہم کو دھیان دے اتھی گریبی کم ہو گئی ایک پردیشت سے بھی نیچے آگئی اتھی گریبی اب آپ بتائیے پردان منطری جی نے چار کروڑ آواز دینے کا تیہ کیا کی نہیں تیہ کیا بیس لاکھ آواز یہاں بن رہا ہے کی نہیں بن رہا ہے آپ بتائیے گھلوت نے نو لاکھ گھروں کو روک دیا کی نہیں روک دیا آپ روکا کی نہیں روکا اب پچیس تاری کو تم اس کو روک دینا پھر سے آپ کے بیس لاکھ مکان بند کر کے ہٹیں گے یہ بھی آپ آئی شمان بھارت میں پانچ لاکھ روپے دیا جا رہا ہے کی نہیں دیا جا رہا ہے پچیس تاری کو دونوں کو بھیج دیجئے گا یہ دس لاکھ ہو جائے گا یہ بھی آگیا جل جیون مشن میں جہاں ایک طرف ہم چھتیس لاکھ لوگھروں کو ہم پانی دینے کا پریاس کر رہے ہیں آپ کے جلے سے ہی جوتپور سے ہی اور یہاں پالی کے پاس سے جو ہمارے سانسد ہیں جو منطری ہیں جل جیون مشن میں انہوں نے کام کیا لیکن یہاں پر اشو گیلوٹ نے جل جیون مشن میں بھی جی بھروکا مشن کا کام میند ہے برشتہ چاہتا ہے اگر میں مکاس کے درشتی سے آپ کے سامنے کہانی کہوں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے پاس سرکار نہیں تھی لیکن موڈی جی نے پھر بھی انفرسٹرکچر میں بھارت مارا پروجیکٹ میں چوالیس ہزار کروڑ روپے خرچ کر کے دو ہزار چار سو کلومیٹر کی سارک بنانے کا کام کیا اور اور اس کے ساتھ ساتھ گیارہ ہزار کلومیٹر کی گرامین سارک بنائی گیارہ ہزار اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کا بجٹ چودہ گناہ بڑھا دیا ہے اور اسی طریقے سے الیکٹرک ریلوے راجستان میں 75% الیکٹرک ریلوے الیکٹریفیکیشن ہو گیا ہے اور وندے بھارت ٹرین ڈلی سے اجمیر ادھے پور سے جایپور جوپور سے سابرمتی اس کو بھی چلانے کا کام یہاں پر دیا ہے جایپور اجمیر کوٹہ ادھے پور ان کو سمارٹ سٹی میں لے لیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 23 میڈیکل کالیج بنائے گئے ہیں جو پچھلے سمیہ میں بنے یہ 23 میڈیکل کالیج بنائے گئے اور جیسا کہ ہم کہنا چاہیں گے ابھی پی پی چودریج نے بتایا کہ 25 تاریخ کے بعد جب ہماری سرکار 3 تاریخ کے بعد بنے گی تو پردان منطری کسان سممان ندھی میں جہاں چھ ہزار روپے سال کا ملتا ہے وہاں بارہ ہزار ہزار روپے گینوں کی خریدی گینوں کی خریدی ایم ایس پی کے بعد چار ہزار سات سو روپے دو ہزار سات سو روپے پرتی کنٹل کے حساب سے ہم خریدے گئے اور جن لوگوں کی جمینے کرک ہوئی ہیں ان کے لیے ہماری سرکار کمپنسیشن پالیسی بنائے گی اور کسانوں کو نیائے دلائے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لادو لادو پروسان یولدہ میں لادو پروسان یولدہ میں ہم دو لاکھ روپے کا سیونگ بانڈ ہر جو لڑکی ملشمی پیدا ہوگی اس کو دو لاکھ روپے کا سیونگ بانڈ دیں گی جب چھٹی کلاس میں پہنسے گی تو سال کا چھے ہزار جب آٹھ بھی میں پہنچے گی تو سال کا آٹھ ہزار جب دس میں پہنچے گی تو آٹھ سال کا بارہ ہزار اور جب وہ اچھ سکشہ میں جائے گی تو سال کا پچاس ہزار اور اکیس سال کی عمر ہونے پر ایک لاکھ روپے اس کے نام پر دیا جائے گا اس طرح جو پڑھنے لکھنے والے لڑکی ہوں گی ان کو بارہ ہزار میں مخت میں سکوٹی بھی جائے گی تاکہ وہ پڑھ سکیں اور جو گریب کسی بھی جاتی کے بچے ہوں گے ان کو سال کا پڑھائی کے لیے سکول میں بارہ سو روپے سام کا دیا جائے گا اور سب سے بڑی بات سن لو ہم ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں گے اور جو گھپلا مائننگ میں ہوا ہے پردامنطری آواز یوڈنہ میں ہوا ہے جانگیون مشن میں ہوا ہے فرٹیلائزر میں ہوا ہے بھرتی میں ہوا ہے ریٹ میں ہوا ہے سب کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اور جو دوشی پایا جائے گا اس کو جیل کے پیچھے ڈالیں گے یہ بھی آپ کے جاتے ہیں ایمز کے طرح پر ہم ہر ڈیویجن میں ایک ریجنل انسٹیٹیوٹ آف میڈکل سائنسز بنائیں گے اور آئی آئی ٹی کے طرح پر ہر ڈیویجن میں ہم ایک ریجنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنائیں گے اس کے لیے ہم کام کریں گے ہلس کے انفرسٹرکچر کے لیے ہم اگلے پانچ سال میں چالیس ہزار کروڑ روپے خرچ کریں گے اور پندرہ ہزار ڈاکٹر نہیں لگائیں گے بیس ہزار پیرامیڈکس لگائیں گے اس طریقے سے ہم کام کریں گے جہاں تک بیناڑا کا سوال ہے تو بیناڑا جودپور کھنڈ میں ایک سو دس کلومیٹر کی لمبے اور چوڑی کرن کی لین مضبوط کرنے کا کام ہوا ہے وہیں جودپور کے ریگ نوڈ کا بھی کام چل رہا ہے جودپور پالی انڈسٹرل ڈیڈیا کا وکاس کا کام چل رہا ہے یہ سارے کام چل رہے ہیں آگے آپ کو میں وشوات لاتا ہوں کہ تیور گتی سے یہ سارے کام دھرتی پر اور تیور گتی سے چلیں گے مجھے ارجون جی چاہیے اور بہن جی چاہیے جو چراؤں جیت کر آپ کے عاشرواد سے جائپور پہنچیں اور ویدان سوا میں سوشوویت کریں اور اس کشتر کو آگے بڑھائیں یہ میں آپ سے مجھے ہیں آپ بتائیے آپ بتائیے پچیس تاری کو گران ہٹاؤں گے نا ہٹاؤں گے نا ہٹاؤں گے نا تین تاری کو پونڈ ماشی آئے گی نا سرکار بنے گی نا اور سرکار میں دونوں کو پہنچا ہوگے نا آپ کا بہت بہت دھنیواد دونوں نے لبے سمیں آپ کے علاقے کی سیوہ کیے ان کو آگے بڑھائیے یہی نمیدل کر رہے ہوں بہت 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 دھنیواد جائے بھارت جائے راجیتہ تو بی جو پی ادھیک جو پی نڈڈا کو سن رہے تھے آپ پی پار جودھپور میں وہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر وہ ایک طرف جہاں بی جے پی کے جو یوجنائی ہیں ان کو انہوں نے بتایا ہے اور کس طریقے سے بی جے پی اگر ستہ میں آئے گی تو کام کرے گی موسیقا